گندم اور چینی بہران کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آنے کے بعد وزیراعظم امران خان کی طرف سے رپورٹس کے فرانزک آرڈر کے لیے مزید تین ہفتے کی محلت دیے جانے اور مختلف ورنس پر اس حوالے سے مزید تحقیقات کی ہدایات کو تجزیہ کار ملزمان کو بچانے اور کیس کو طول دینے کی کوشش قرار دے رہے ہیں واضح ہے کہ گندم اور چینی سکینڈل کی تحقیقات کی ابتدائی رپورٹ وزیراعظم کو پیش ہوئی اور پھر پبلک کر دی گئی جس کے بعد وزیراعظم نے ایف آئی اے کو پچیس اپریل تک فرانزک رپورٹ مقامل کرنے کا حکم دیا تاہم مزید وقت کی اس صدا پر وفاقی قابینہ نے فرانزک رپورٹس مقامل کرنے کے لیے مزید تین ہفتے کی محلت دے دی ہے جس سے یہ معاملہ لٹکتا ہوا دکھائی دیتا ہے دوسری طرح فرانزک رپورٹس آنے سے قبل نیب، آڈیٹر جنرل اور پاکستان، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز میں دیگر فورمز پر بھی گندم اور چینی بہران کو میگا سکینڈل قرار دے کر تحقیقات شروع کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے نیب نے 21 اپریل کو ہونے والے اگزیکٹیو بورڈ جلاس میں گندم اور چینی بہران کمتوں میں اضافہ سمگلنگ اور سبسیڈیز میں تمام پہنوں کی جامع تحقیقات کی منظوری دے دی ہے سابق وزیر قرون ڈاکٹر خالی جرانجا کہتے ہیں کہ بلاخر تمام رپورٹس کو جمع تو ایک ہی فورم پر ہونا ہے جیسے نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اداروں سے تحقیقات اپنے پاس منتقل کر سکتا ہے لیکن انکوائری کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد فرنزک کرانے کے حکم نے معاملے کو مشکوک بنا دیا ہے انہوں نے کہا کہ جب تحقیقاتی کمیشن نے ملوث افراد کی انشاندہی کر دی تو اس کے بعد کاروائی ہونی چاہیے تھی تاہم نیب میں جانے سے معاملہ مزید توالت پکڑے گا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا دوسری جانب طویل عرصے سے خاموش پارلیمنٹ کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی معاملے کا عزقود نوٹس لیتے ہوئے اپنا اجلاس طلب کر لیا ہے سابق نیب پروسیکیوٹر عمران شفیق کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اس معاملے میں مداخلت کشائند ہے کیونکہ تاثر پائے جاتا ہے کہ حکومت ایف آئی اے کی تحقیقات پر اثر انداز ہو سکتی ہے اتنے بڑے معاشی سکینڈل کو صرف ایف آئی اے کے رحم و قرم پر چھوڑنا مناسب حکمت عملی نہیں بات یہ ہی نہیں لکتی بلکہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے بھی اپنا سواب دیدی اختیار استعمال کرتے ہوئے گندم چینی بہران کے تناظر میں خصوصی آڈٹ کرانے کا اعلان کرتے ہوئے مشتر کا آڈٹ ٹیم بھی تشکیل دے دی ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے خصوصی آڈٹ کے لیے وزارت خزانہ، سنت و پیدوار اور قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے سیکریٹریز، گورننس ٹریٹ بینک، چیئرمن ایف ای آر کو خط لک کر تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات اور متعلقہ ریکارڈ ٹیم کو دینے اور تعاون کرنے کی ہدایت کر دی ہے اس صورتحال پر ایک عام شہری کے ذہن میں سوال جنرل لیتا ہے کہ دراصل کسی دارے کی تحقیقات کی بنیاد پر کسی ملزم کو مجرم ٹھہرا کر سزا دی جائے گی اور قومی دولت واپس خزانے میں جمع ہوگی یا نہیں ڈرکٹر خالد رانجہ کہتے ہیں کہ جگہ جگہ پر تحقیقات کا ملزمان کو ہی فائدہ ہوگا لہذا موجودہ صورتحال میں فرنزی رپورٹ جاری کرنے میں تخیر حکومت کی اس معاملے میں بدنیتی ظاہر کر رہی ہے جس کا واحد مقصد معاملے کو الجھا کر ملزمان کو ریلیف دینا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا